موسیقی انگلینڈ کے اندر آن کی امی مر چکی ہے آپ نے فرمایا ایدویچ ویک جدہ انہیں ویکیا تو انہوں لندن نظر آ گیا ادھے گارے جناب وہ صفح ماتم بچے ہوئے وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا تیری دربی تبیل وکھایا کہ میرے علیدی تصویح گولنرچ بیٹھ کے ساری دنیا دکھا چڑھ دی کہہ دینا بزرگ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بریازموں میں ایک کمرہ میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا چھڑ دیو سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے آپ تو رکھ لیں نا اڑھا لانے والے کیا مطالت ہی نہیں جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جیتھے کر رہے ہیں نہیں اگر یقین ہے تو کریں نا کہتے ہیں نا روانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں دنیا بقدر ایفٹ ہے کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے مرزات ہوئے ہیں وہ بالکل دروس ہے وہ نبی کے مرز ہیں لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے بارش کی دعا کی ہو گئی ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے بات کی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فیزیکل فینامین آف نیچر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے دوسرے نے بھوک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آگئی نہ کسی کے ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ یا یہ جنگِ قاسیہ اور یرموک میں صحابہ اکرام کو جو زخم لگتے تھے وہ ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بھوکتے تھے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا خدا کے لیے یہ رہے اس طرح نہیں معاملات ہوتے دنیا کو اللہ نے بقدر ایفٹ چھوڑا وایا